نور مقدم قتل کیس کی آج پھر سماعت ہوئی اور نور مقدم کے والد کے وکیل شاہ خاور صاحب آئینی اور قانونی ماہر ہیں کسی طرح کے موزاج نہیں ہمارے ساتھ ہیں شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج جو عدالت میں ہوا آج اس طرح ظاہر جعفر نے بیہیو کیا کبھی عجیب و غریب الفاظ استعمال کر رہا ہے پردہ کی پیچھے کیا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ سب ڈراما ہو رہا ہے مجھے لٹکاؤ تم لوگوں نے یہاں ڈراما لگایا ہوا ہے پھر اس کو جج صاحب کے کہنے پر عدالت سے پھر باہر لے جانا پڑا اور اس نے پھر بڑا ریزسٹ کیا کوشش کی اور مزید پولیس بلانی پڑ گئی اور پھر اس کو باہر لے جائے گا پھر اس کی والدہ جو ہیں جو اگر مغلط نہیں ہو تو ان کو تو زمانت مل چکی ہے تو وہ پھر جب آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی اس کی بچے کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اس کی ذہنی حالت ترفشارہ کرتی ہیں جبکہ جج صاحب کے بری مارک سے آپ اپنے بچے کو سمجھائیں شاہ خبر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی ذہنی حالت کی خراب ہونے کی طرف جائے جائے گا تو کیا اس سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس کو دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک مسکنسٹر ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ کوئی اس طرح کوئی ریلیف مل سکتا ہے اس کے خلاف کاروائی روک دی جائے ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ ویسے تو وہ جہرے بھی ان کے بلاہ ہیں جو عصبت جعفر ہیں ان کی والدہ ان کے وکیل نے بھی جو ہے وہ زہر ساچ گفتگو کی اس کے ساتھ جو ہے وہ کان میں کچھ کہتے رہے تو اس کے بعد جب ان کی والدہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کی آپ ذہنی کیفیت کا خود ناظر لگا لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ والدہ کسی وقت اختیار کر لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے پرائیویٹ وکیل جو ہے نہیں ہے پہلے کچھ سمجھوں پہ کچھ ایسے موکل کے بارے میں سنا تھا بلکہ جب جسوانی ریمان کی پرسکرنگ جاتا ہی تو اس پر تھے ایک بڑے سینئر لائر جو تھے جو کافی کرمینل سائٹ پہ لائر ہے اور ان کو ایک میرہ وکیل بھی سمجھا جاتا ہے وہ ان کی سماعت پہ آتے رہے لیکن پھر وہ پردہ سکرین سے غائب ہو گئے اب لگتا یہ ہے کہ وہ کسی سکرین پر یہ پھلی لیں گے لیکن یہ پھلی لینا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے ایک درخواست آئے اس کے وکیل کی طرف سے یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اپنا ڈیفنس نہیں پریٹ کر سکتا تو ایسی صورت میں جو عدالت ہے وہ پھر ایک وہ کرتی ہے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیتی ہے میڈیکل بورڈ جب وہ یہ اپینین دے دے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پھر تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ اس وقت تک رکا رہتا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور میڈیکل بورڈ اس کو درست نہ کرا دے دے لیکن یہ صورتحال اتنی حسان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عدالت نے وکیل مقرر کر کے دیا ہے اس نے وہ بقیدہ کنٹیسٹ کر رہا ہے اور وہ بقیدہ جرہ میں حصہ لے رہا ہے وہ جو جدہ گواہان ہو رہے ہیں اور اس نے کہیں پہ بھی جرہ میں یہ بات نہیں کی یا اپنی پلی نہیں لی کہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ ذنی مریض ہے اور اس کا ٹرائل روکا جائے ٹرائل اس کا چل رہا ہے بلکل ان کی عدالت نے جو وکیل ان کو مقرر کر کے دیا ہے وہ ٹرائل کی پروسیڈنگز میں کر رہا ہے تو یہ تاثر اگر وہ دینے کی کوشش کر دیں تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ جج ساکھ بھی اس بات پہ بلکل جو ہے وہ اپریس نہیں ہو رہے اور انہوں نے ٹرائل اس کا جاری رکھا ہوا ہے اور ابھی تک استغازہ نے بارہ گواہ جو ہے وہ گزار دیئے ہیں اب آئندہ تاریخ جو ہے وہ دس تاریخ ہے دس نومبر اس میں بھی تین چار پانچ گواہ جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور یہ بہت جلد ٹرائل جو ہے دستغازہ کی طرف سے کنٹیوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ڈیفنس کو موقع دے جائے گا تو جو حالت جو ہائی کورٹ نے جو آٹھ ہفتے کی اس میں متد دی ہوئی ہے اس میں بلکل وہ ٹیک پہ یہ کیس چل رہا ہے انشاءاللہ آٹھ ہفتے کے اندر اندر یہ کیس جو ہے اپنے پایا تکمیل تک پہن جائے گا سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ شاق عور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے خود سسٹم کا مزاق اڑایا کہ دیکھو یہ کیا ہے یہ سب ڈراما ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں مجھے لٹکا دو تو یہ بات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ڈیلے ہوتا ہے دیکھیں اس کو بھی پتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس کافی تیزی سے چل رہا ہے جی بالکل اس میں ایسا کوئی ایش ہو نہیں ہے لوگوں کے دیکھیں کیونکہ سوشل میڈیا بھی جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ کیس کی ٹیکنیکلیٹی کو اور قانونی موشگافیوں کو نہیں سمجھتے ہم چونکہ یہ کیس پروسیکیوٹ کر رہے ہیں میں چونکہ اور میری ٹیم جو ہے وہ شوکت مقدم صاحب کی طرف سے کمکلینٹ کی طرف سے بڑا فلی اس کو اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں اس کو ہم بالکل تاخیر میں نہیں جانے دے رہے اور ہمارے خیال میں ابھی تک جو پروسیڈنگ شلی ہیں اور جتنے گواہ گزرے ہیں استغاثہ کے ان کو جو شہادت جو صفائی کے وکیل ہیں وہ ان کو بالکل بھی شیک نہیں کر سکے اور تمام کے تمام ہمارے جو گواہان ہیں وہ اپنی ڈیپوزیشنز پر فارم رہے ہیں اور وہ کیس جو ہے ملزمان کی انشاءاللہ سزا کی طرف جا رہا ہے تو یہ کتنے بھی گواہان رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہم سنتے ہیں جی گواہ پیش ہوتا ہے وہ کوئی بھی آنی رہا جی وہ گواہ نہیں آیا کئی کئی گواہ ہوتے ہیں اس کے بعد اس پر جرا ہونی ہے جواب آنا ہے جی جی ہم نے کوئی کسی بھی ڈیٹ کے اوپر ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گواہ نہ آئے ہوں ابھی بھی ہم نے چار گواہوں کی لسٹ دی ہوئی ہے جو کہ دس تاریخ کو دس نومبر کو ہم ایکزیمن کروا دیں گے اور اس کے بعد ایک دو گواہ رہ جائیں گے تو وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے نیکسٹ وہ بھی گزر جائیں گے تو کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہے اور وہ بڑا ٹھیک ٹریک میں کیس چل رہا ہے اگر وہ اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو عدالت اس سے بالکل بھی امپریس نہیں ہو رہی اور نہ انہوں نے آج تک یہ پلی لی ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے آخر میں یہ فرمائے گا کہ جتنا یہ نظر آتا ہے سب سے اس میں جو اہم چیز نظر آ رہی ہے اگر اس کے دفاع میں کوئی چیز نظر آئے تو وہ یہ کہ جی کوئی وٹنس تو ہے ہی نہیں یہ تو سب سمسٹانشل ایویڈنس پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ اکیلہ تھا اسی نے مارا ہے خون کے دبے یہ سب کچھ تو کیا ہمارے عدالتوں میں ایسی نظر ملتی ہے کہ ایسے کیسز میں جہاں برائراست کوئی گواہ نہیں ہے یا بقاعدہ کچھ فٹنج موجود نہ ہو کہ جہاں پر یہ اس نے یہ جو قتل کیا ہے اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہوں تو اس پر پھانسی کی سزا مل جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ یقیناً یہ واقعاتی شہادت کا کیس ہے سرکرنسٹینشل ایویڈنس کا کیس ہے لیکن وہ واقعاتی شہادت اتنی مضبوط ہے کہ وہ تمام جو کڑیاں ہیں وہ ملا رہی ہے اور وہ گل جو ہے وہ ظاہر جعفر کی طرف ہی جا رہا ہے دیکھیں ایک تو اس کا موقع پہ گریفتار ہونا اپنا ہی اس کا گھر ہے اپنا اس کا کمرہ ہے اپنا اس کا لیونگ روم ہے وہی پہ وہ جو مرمومہ ہے ان کی ڈیڈ باڈی بھی وہی سے برامد ہو رہی ہے وہاں پہ خون آلود جو میٹیریل ہے وہ بھی وہی سے کولیکٹ ہوا جتنی فورنزک ایویڈنس ہے وہ بھی وہی سے کولیکٹ ہوئی آلہ کتل بھی اس کے پاس سے ادھر سے ہی برامد ہوا تو اس سے بڑی سرکمسٹینشل ایویڈنس ہو نہیں سکتی اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے وہ بڑی بہت امپورٹنٹ ہے وہ تمام چیزوں کو کروپریٹ کر رہی ہے اور دیکھیں انسان تو ایک غلط جھوٹی شہادت دے سکتا ہے لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ان کو ڈینائی نہیں کیا بڑا مضبوط آپ کو کیس نظر آئے شاہ خاور صاحب شکریہ آپ کے وقت کا جس طرح آپ نے سنا کہ شاہ خاور نور مقدم کے بالد شاہ مقدم کے وکیل وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور بہت پر امید ہیں کہ اس میں سزا ضرور ہوگی اور سخت سے سخت سزا ہوگی یعنی پھانسی کی سزا ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے